عالمی یومِ اساتیزہ ایک بہن الاخوامی دن ہے جو ہر سال پانچ اکٹوبر کو اساتیزہ کے کام کو منانے کے لیے منائی جاتا ہے یومِ اساتیزہ کی تقریب کا ایک خاص دن ہے ہندوستان میں دوسرے صدر سروپلی ریدہ کرشن کی سالگیرہ پانچ سپٹیمبر ونیس سو باسٹھ سے یومِ اساتیزہ کے طور پر منائی جاتا ہے اسی کے زیمن میں جامعہ تلممینات مغلپورا ہیدرباد کے بانیوان ناظم ڈاکٹر مفتی حافظ مستان علی خادری نے ڈی سی پی سوٹ زون ایس تنہا میتا کو ان کے تعلیمی ادارے پر مدعو کیا جس پر ڈی سی پی نے دعوت نامہ خوبول کرتے ہوئے آج یعنی چھ سپٹمبر دوہزار چوبیس کو جامعہ تلممینات پہنچی اور وہاں کی طلبات سے مخاطب کیا جبکہ ڈاکٹر مفتیہ رزوانہ زرین کے ہاتھوں ڈی سی پی سوٹ کی شال پوچی اور گل پوچی کی گئی اس موقع پر مولانا ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا خادری خطیب امام مسجد اے ہوجہ ہوج ڈاکٹر حافظ مدفر حسین خان بندہ نواز جی عبد الرحیم احمد پاشا کے علاوہ دگر بھی موجود رہے ممینات میں پڑھنے والی بچوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا اور یہاں پہ کافی اچھی تعلیم بچوں کو دی جارہی ہے میری طرف سے ہم کو یہی میسج رہا کہ کیونکہ ایک لڑکی اگر ایجوکیٹڈ ہوتی ہے تو پورے پریوار کو ایجوکیٹ کر سکتی ہے کیونکہ وہ ایک ماں بھی ہوتی ہے ایک بہن بھی ہوتی ہے ایک بیٹی بھی ہوتی ہے اور ایک پتنی بھی ہوتی ہے سب ہی لڑکیوں سے یہی میسج دیا کہ آگے آنے والے ٹائم میں ایک دم بولد طریقے سے ایم بولڈن طریقے سے اور ایجوکیٹڈ رہتے ہوئے اپنے پریوار کو آگے لے جائیں اور آئے وشتہ مال دو بیس پور سکسس ان فیوچر کمیشنرہ پولیس ساؤڈ زون محترمہ حسنیہ مشرہ صاحبہ نے دورہ کیا ہے اور جامیت المؤمنات کی کارکردگی سے بہت ہی خوش ہو کر یہاں سے گئی ہے اور یہاں کی جو تعلیمی مظاہرہ جو طالبات نے جو پیش کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یقینا جامیت المؤمنات جس طرح دینی تعلیم سے آرازتہ کر رہا ہے اسی طرح اصلی تعلیم سے بھی آرازتہ کر رہا ہے میں نے یہاں کے جو طالبات کا جو مظاہرہ سنی ہوں اور یقینا یہ ایک بچی تعلیمی یافتہ ہونا یہ قاندان تعلیمی یافتہ ہونے کے معنید ہے اور یہاں جو بچیاں تعلیم پا رہی ہے وہ بچیاں اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اپنی جو تعلیم ہے وہ تعلیم کے زیور کو آکے بڑھائے اور دوسری طرف آن سپٹمبر جو یومِ اساتحظہ ہے اساتحظہِ کرام کے احترام میں اور ان کی عزت میں ان کی تعظیم میں جس طرح طلبہ اور طالبات اپنا مظاہرہ پیش کرتے ہیں تو اس مظاہرے میں طالبات یہی اپنے آساتحظہ کو خراج تحسین یہ پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر آساتحظہ کا احترام کیا جائے کیونکہ حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اپنے آساتحظہِ کرام کا احترام کرتے تھے اور اسی طرح بہت سارے بزرگان دین ہیں اور بڑے اصلاف ہیں ان تمام نے یہ نخوش چھوڑا ہے کہ آساتحظہ کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ملک میں جو روایت پانچ سپٹمبر کی آغاز ہوئی ہے وہ ہمارے ملک کے دوسرے نائب صدر جمہوریہ سرباپلی ڈاکٹر سرباپلی رادا کشنر صاحب جو ہمارے ملک کے دوسرے نائب صدر جمہوریہ تھے جس وقت تو طلبہ طالبات نے ان کو اپنی سالگیرہ منانے کے لئے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ مہری سالگیرہ نہ نہیں بلکہ جو میں آساتحظہ بنایا جائے چونکہ عالمی سطح پر پانچ اکٹوبر کو جو میں آساتحظہ منایا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں پانچ سپٹمبر کو ان کی یاد میں منایا جاتا ہے تو برحال جامعیت المؤمنات میں جو شخص آتا ہے اپنی خوشی خوشدلی کا اظہار کرتے ہوئی یہاں سے رخصت ہوتا ہے محترمہ نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ یہاں کے جو طالبات ہیں انہوں نے اپنان بخش اپنا مظاہرہ پیش کیا ہے موسیقی